زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ابوالحسن جعفری نہ صرف ایک انتہائی بہترین شخص تھا بلکہ پشاور کا ایک کوہنور ہیرہ تھا اس کی جدائی کا غم ہم تمام عمر بھی منائیں گے تو کام ہے خدا اس کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے دوستوں کو اور سب کو سلامت رکھے جنہوں نے بہت اس کے لیے گریہ اوزاری کیا بہت اس کا غم بڑے دلندوز انداز سے منائیا اور میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اور پورے پشاور کو اور جتنے بھی اس کے لوائکین ہیں سب کو خدا اپنے حفظ امان میں رکھیں اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی فیملی کے لیے کچھ کر سکیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے وہ تو بخشا ہوا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے اور اس نے اپنی قربانی دے کر پشاور کا نام بھی روشن کیا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام بہت عالی ہوا ہے خدا ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمایا اسپیشی اس کے دوستوں کو جنہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ تعاون کیا ہر قسم کا تعاون انہوں نے پیش کیا ہر قسم کی انہوں نے مدد کی اور آڑے وقت میں کام آئے اس کے جس طرح سے انسان کی کسی شخصیت کو اگر پہچانا جائے تو آپ اس کا جنازہ دیکھتے جنازے میں ہر مکتبے فکرکس کے لوگ آئے ہوئے تھے بچے بوڑے جوان اقربہ عزیز دوست رشدار شہر کے معززین پورا پشاور صغبار تھا اس کے غم میں خدا ہم سب کو صبر عطا فرمائے اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے اور یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا پشاور کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور پشاور کے لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے بہت شکریہ شکریہ